ماناو سمچار مانو تا کے حق میں موڈی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ظلم و ستم کر کے عوام کو بنیادی حقوق سے محرم کرنا چاہتی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس چکہ جام کی مکمل خبر ماناو سمچار کر مرسن بھی ٹھیک ہوتی ہے اور دیس ترقی بھی کرتا ہے مگر یہ جو سرکار ظالم سرکار ہے موڈی سرکار جو ایک دن میں مطالبہ پورا کرنا چاہیے یا پھر کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے سبھی لوگوں سے چرچہ کرنا چاہیے مسورہ کرنا چاہیے مگر تین کالا قانون جو ایڈانی اور امبانی جو بولتے ہیں وہ موڈی اور امیشہ کرتے ہیں دیش کی ہر چیز بیچی جا رہی ہے نوڈ بندی کر کے دوسرا لوگ ڈاؤن میں جتنا کرفسن ہوا ہے وہ اور آج بھی وہی کام ہو رہا ہے کرفسن ہوتا ہے مگر کاغش پہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں یہ دیش کو لوڈ رہے ہیں دیش کو پھر انگریزوں کا گلام بنا رہے ہیں سید کرو کری کا جو مطالبہ ہے تینوں قانون واپس لینا چاہیے جب تک واپس نہیں لیں گے تب تک جب سید کری لوگ کچھ اعلان کریں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہمارا فرض ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی سب ہیں بھائی بھائی اس میں کوئی ایک برادری کا یا ایک جاد کا کام نہیں کرتا ہے سبھی لوگ کھانا کھاتے ہیں سبھی لوگ اناج لیتے ہیں اس لیے میری آپ کے چینل سے مطالبہ ہے کہ موڈی غوش کے ناکھون لے نہیں تو وہ دن دور نہیں گلیوں میں تمہارے خلاف اعتجاج ہوگا اور تم کو گلیوں میں چلنا مسکل ہو جائے گا ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا ایک واقعہ کہ تین سال تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین پہاڑیوں کے بیچ رکھ دیا گیا اور بائیکارڈ کیا گیا کہ یہ ایمان سے دور ہو جائے گے یہ وہ لوگ ہیں تم کیل لگا بیریکیڈ لگا یا فوج خری کر دو مگر اندولن ختم ہونے والا نہیں ہے یہ اندولن لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو رہا ہے لوگ جندہ رہے اس کے لیے لیا جا رہا ہے نہ کہ اڈانی اور امبانی کو سیٹ کرنے کے لیے ان کو امیر کرنے کے لیے نہیں لیا جا رہا ہے یہ کچھ بھی لگا لے ہوئے یہ آپ دیکھا 26 جنوری کو ان کئی لوگ گھوش کر لال کلے پر کیا کیے یہ دیکھئے اور ابھی وہاں پر گاہ کے لوگ جرائنے والے لوگ کو تکلیب ہے ہم اس لیے ان کو یہاں سے اٹھا رہے ہیں باگ میں معلوم پڑا کہ وہ تو بی جی پی کے کاری کرتا تھے وہ گاہ کے لوگ تو آج پانی دانہ سب بند کر دیئے اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھروں سے دے رہے ہیں تمام مساجد کھول دی گئی ہے کہ آپ لوگ یہاں سنڈاز پر ساپ کریئے نہ آئیے دھوئیے رہیے آپ ہمارے لیے کر رہے ہیں ایسا بول کر ہمارا مسلمان بھائی ان کی مدد کر رہے ہیں بیجی پی سرکار آپ کو لگتا ہے کہ سنبیت آنے کا عادی کار جو عوام کا ہے وہ اس کو چھننے کی کوشش کر رہی ہے بلکل سج بات ہے بہت اچھا سوال آپ کو ہے یہی کر رہی ہے یہ چاہتی ہے کہ اقلیت کے لوٹ کا حق چھین لیں گے ہم ہم اس کو ایک راشتہ بنا دیں گے ایسا سوچ کر یہ پروگرام ہے آر ایسے اس کا بی جی پی کا یہ فرقہ پرستوں کا پروگرام ہے یہ تھے مالے گاؤ شہر سے ناسک زلہ راشتیہ مسلم مرچہ کے صدر جنہوں نے کہا کہ بی جی پی سرکار راشتیہ سنبیدانک عدی کار اس دیس کی عوام کا چھیننے کی کوشش کر رہی ہے آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتی رہیے بی ایم اب تک بھارتی میڈیا نیوز میں میں جابر شاہ کیامرامین مستقیم شاہر کی ایک قریشی کے مکان میں ایک چھوہ بل بنا کر کے رہتا تھا میہ بیوی نے مل کر اس چھوہ کو پکڑنے کے لیے ایک پنجرے لے کر کے آئے جب چھوہ نے دیکھا کہ پنجرہ آ گیا ہے تو وہ سمجھ گیا تھا کہ آج میری خیر نہیں ہے وہ اس گھر میں رہنے والے مرگے کے پاس گیا کہا کہ مجھے بچاؤ مرگے نے کہا یہ تیرا مسئلہ ہے میرا نہیں ہے پھر اس نے کبوتر کے پاس گیا کہ مجھے بچاؤ کبوتر نے بھی یہی جملہ کہا کہ یہ تیرا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اس چھوہ نے بکرے کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے بچاؤ آج میرا آخری دن ہے بکرہ تو کہنے لگا یہ تو میرا مسئلہ نہیں ہے اتفاق سے پیجرے کے اندر ایک ساپ آ گیا ساپ نے اس بیوی کو اس کے میاں کو ڈس لیا وہ بھوراں دوا کھانے گئے دوا کھانے گئے تو ڈاکٹر نے کہا سب سے پہلے اسے کبوتر کا سوپ لائے جائے جب تھوڑی تب سے اچھی ہوئی پھولے کھاندان کے لوگ وہاں پر آئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب مرگا کی لائے جائے تو اب مرگے کی باری آ گئے آخر میں جب اسے افاقہ ہو گیا آخر میں جب وہ اچھا ہو گیا تو پھر پھولے کھاندان کے لوگ آئے تو تب یہ ہوا کہ اب بکرے کو زبا کیا جائے تینوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے لیکن تیرو باری باری حلال ہو گئی آج اگر یہ مسئلہ صرف کسانوں کا نہیں ہے یہ ہر انسان کا مسئلہ ہے اگر یہ قوانین پاس ہو جاتے ہیں تو قریبی بڑھے گی غروبت بڑھے گی کسان چاہتا ہے کہ ہماری زمین ہے ہم بیچ بوئیں گے ہم اپنا بھار لیں گے سرکار کچھ لوگوں کو یہ دے دیا ہے اہتہ کے سخیرہ کرنے کی بھی ازادت دے دی گئی ہے اس لئے عوام سے کجارس کی جاتی ہے کہ اس دھرنے کو کامیاب کریں اس اندلن کو کامیاب کریں بہت بہت شکریہ ناظرین اسی طرح کی مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مانو سمچار سب سے تیز سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے شیئر کسی بھی علاقے کسی بھی محلے کی تمام خبروں کو ہمارے چینل پر دکھانے کے لیے نیچے دیئے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں ہمارا چینل مانو سمچار آپ کی خبروں کو عوام تک پہنچائے گا